آج ہم اپنے بچوں کو مدرسہ نہیں بھیجتے آج ہم اپنے بچوں کو دینی درسگاہ میں نہیں بھیجتے آج ہم سوچتے ہیں کہ بچہ کولک جائے گا ڈاکٹر بنے گا پیسہ کمائے گا انجینئر بنے گا پیسہ کمائے گا پروفیسر بنے گا پیسہ کمائے گا ہاں ہاں میں مانتا ہوں بھرگین والو اگر بچہ ڈاکٹر بن گیا تو پیسے کمائے گا بچہ انجینئر بن گیا تو پیسے کمائے گا بچہ کرفیسر بن گیا تو پیسے کمائے گا لیکن وہ تاج تمہیں نہیں دلا سکتا جو تاج ایک حافظ قرآن کے ماباپ واللہ قیامت میں عطا فرمائے گا جو ایک عالم دین کے ماباپ واللہ قیامت میں عطا فرمائے گا من قرء القرآن وعملہ بما فی و év یلبسو والدہ ہو تاج جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اللہ اس کے ماباب کو ایسا تاج عطا فرمائے گا جس کی روشنی آسمان کے چاند و سورت سے بھی زیادہ ہوگا قرآن قرآن کی تعلیم کتنی ضروری ہے قرآن کتنا ضروری ہے قرآن آج ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے مدنسہ نہیں بھیجتے آؤ اپنے ذہن کو قریب کرو قرآن ہے کیا قرآن کو قرآن یک رو قرآن و قرآن سے مشتق مانے تو اس کے معنی آتے ہیں ایسی کتاب جس کی بار بار تلاوت کی جائے جس کی تلاوت کبھی ختم نہ ہو جس کی تلاوت کبھی بند نہ ہو اور جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اتنی دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے جتنا قرآن کو پڑھا جاتا ہے اتنی دنیا میں کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے آؤ اپنے ذہن کو قریب کرو اگر قرآن کو قرآن یگرہ و قرنن سے مشتق مانے تو اس کے معنی آتے ہیں ملانے والی تو قرآن کا معنی ہوگا کہ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ قرآن بندے کو مولا سے ملا دیتا ہے یہ قرآن بندے کو پروردگارِ عالم سے ملا دیتا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرہ تلاوت کرنے والے کے ہاتھ میں ہیں اور دوسرا سرہ اللہ کے دست قدرت میں قرآن جب بندہ پڑھتا ہے تو یہ قرآن بندے کو مولا سے ملا دیتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے قرآن قرآن کی تعلیم ہے کیا قرآن جس سینے میں آ جاتا ہے وہ سینہ آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے قرآن جس سینے میں آ جائے وہ سینہ آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے آؤ اپنے ذہن کو قریب کرو میں قرآن کی عظمت بتاتا ہوا چلا ہوں آپ مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہو یہاں سے چودہ بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے قرآن جس سینے میں آ جائے وہ سینہ آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے جب حافظ قرآن کا انتقال ہو جائے جب وہ قبر میں جاتا ہے اللہ زمین کو حکم دیتا ہے لا تأکولی لحمہ اس کے جسم کو مت کھانا اس کے بدن کو مت کھانا زمین کہتی ہے اے میرے پروردگار میں کیسے اس کے جسم کو کھاؤں گی جس کے سینے میں تیرا کلام موجود ہے پتا چلا حافظ قرآن کا جسم جو ہے باعمل حافظ قرآن کا جسم جو ہے وہ قبر میں سلامت رہتا ہے اسے قبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے اب سوچو قرآن جس سینے میں آ جائے وہ سینہ آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے وہ سینہ آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے تو حافظ قرآن کی شان کا عالم کیا ہوگا بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو دنیا کی کتابوں پر نظر بعد میں رکھنا بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو قرآن ہے کیا ہر چیز کا بیان قرآن کی اندر ہے ہر چیز کا ذکر قرآن کی اندر ہے ہیرے قرآن کی اندر موجود ہیں موتی قرآن کی اندر موجود ہیں صدف قرآن کی اندر موجود ہیں گوہر قرآن کی اندر موجود ہیں اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کی اندر موجود ہے لیکن اتنا علم ہونا چاہیے اتنی صلاحیت ہونی چاہیے اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ قرآن کی اندر سے وہ رموز و اسرار کو تلاش کر سکے آؤ میں آپ کو بتا ہوں قرآن ہے کیا ہر چیز کا بیان قرآن کی اندر موجود ہے ہر چیز کا ذکر قرآن کی اندر موجود ہے پر امام غزالی کے پاس میں ایک غیر مسلم آتا ہے مسلمان نہیں علماء کی توجہ غیر مسلم آتا ہے اور آگر کہ امام غزالی سے کہتا ہے اے امام غزالی تمہارے قرآن میں ایک دعویٰ کیا گیا ہے فرمایا کون سا دعویٰ کہا ولا رتبی ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین کہ کوئی خوشکو تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کی اندر موجود نہ ہو مطلب ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے تو آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے آپ نے فرمایا کر اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے گا قرآن میں ستاروں کی چال کا ذکر ہے ستارے جو آسمان میں چلتے ہیں وہ دو طرح سے چلتے ہیں ایک مصبت انداز میں چلتے ہیں دوسرے منفی انداز میں چلتے ہیں ایک سیدھی چال چلتے ہیں دوسرے الٹی چال چلتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا جب میں نے تمہارا قرآن پڑھا تو مجھے اس میں سیدھی چال کا ذکر مل گیا لیکن مجھے الٹی چال کا ذکر نہیں ملا امام غزالی حیرت سے دیکھنے لگے یہ غیر مسلم ہے اور قرآن پڑھتا ہے یہ غیر مسلم ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کسی کا انتقال ہو گیا تو تیجے میں جا کے رسمن قرآن شریف کی تلاوت کر دی یا کسی کے گھر قرآن خانی ہوئی تب قرآن کی تلاوت کر دی غیر مسلم جب قرآن پڑھتا ہے تو اس میں سے کچھ تلاش کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے دیکھ لو غیر مسلم جب علامہ صدر لفاظ نعیم تیر مراد آبادی سے ایک آریہ کا مناظرہ ہوا تھا تو اس آریہ میں کھلے ہو کے کہا تھا مولانا تم ہم سے مناظرہ کرنے آئے ہو تم کو پتا ہے ہمیں تمہارے قرآن کے چودہ سپارے زبانی یاد ہے اگر تم کو ہماری کسی کتاب کا ایک پاٹھ یاد ہو تو وہ ہم کو پڑھ کر کے سنا دو اللہ میں صدر لفاظر نعیم الدین مراد آبادی نے کہا اب بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا ارے یہی تو میرے قرآن کی شان ہے جو اپنے تو اپنے رہے غیروں کے دلوں نے بھی جگہ بنا لیتا ہے تیرے قول کے مطابق تیری کتاب کو آئے ہوئے آنکھوں پرس ہو گئے لیکن آج وہ ہندی میں ہیں سنسکرت میں ہیں ہندوستان کے باہر نہ جا سکی اور میرے قرآن کی شان دیکھ قرآن مکہ میں نازل ہوا ہے قرآن مدینے میں نازل ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین پہ قرآن ہے امریکہ کی سرزمین پہ قرآن ہے چینہ کی سرزمین پہ قرآن ہے ہندوستان کے کونے کونے میں قرآن ہے یہ میرے قرآن کی شان ہے قرآن پوری دنیا میں پہنچ گیا اور ہندوستان کا حال یہ ہے آپ ہندوستان کی ایک صوبے سے اگر آپ یوپی سے نکل کے بیہار میں جائیں گے تو اب بیہار کی بولی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بیہار سے اور آگے پڑھیں گے بنگال میں آپ کو بنگال کی بولی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ گجرات پہنچیں گے گجرات کی گجراتی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی کئرلا کی کنل آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی مہراشترا کی مراتھی آن کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ ایک زبان ہے یو بی کی زبان بیہار نہ جا سکی بیہار کی زبان بنگلہ نہ جا سکی بنگلہ کی زبان گجرات نہ جا سکی گجرات کی گجراتی مہراشترا نہ جا سکی مگر وہ میرے قرآن تیری عظمت کا کوئی جواب نہیں ہے تیری شان کا کوئی جواب نہیں ہے تیری پلنگی کا کوئی جواب نہیں ہے تیری عظمت کا کوئی جواب نہیں ہے تیرے مقام سریعہ کا کوئی جواب نہیں ہے قرآن نازل ہوا مکہ میں قرآن نازل ہوا مدینے میں قرآن نازل ہوا جنگِ بدر میں قرآن نازل ہوا جنگِ اہد میں قرآن نازل ہوا قصبہِ تبوک میں اور پہنچ گیا پوری دنیا میں ہم نے کہا ایک قرآن جبکہ چلتا وہ ہے جس کے پاس میں پیر ہوں ایک قرآن ذرا یہ تو بتا تو پوری دنیا میں کیسے پہنچ گیا جب تو نازل ہوا تھا تو انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا میڈیا کا زمانہ نہیں تھا سٹا لائٹ کا زمانہ نہیں تھا اخبار کا زمانہ نہیں تھا ایک قرآن پھر تو پوری دنیا میں کیسے پہنچ گیا تو قرآن جواب دیتا ہے اگر انٹرنیٹ کے ذریعے پھیلا ہوتا تو امریکی کے عیسائی نے پیرا پیچھا کیا ہوتا اگر ڈاٹ کوم کے ذریعے پھیلا ہوتا تو روس کے مجوسی نے تاکب کیا ہوتا اگر اخبار کے ذریعے پھیلا ہوتا تب بھارت کے پترکار نے کچھ کا کچھ لکھ دیا ہوتا ہم نے کہا پھر پھیلا کیسے تو قرآن جواب دیتا ہے اخبار کے ذریعے نہیں حافظ قرآن کے ذریعے پھیلے نعرے تکفیر نعرے تکفیر نعرے رسالت شہید آدم کانفرن علماء اہل سنت نعرے تکفیر نعرے رسالت حافظ قرآن کے ذریعے پھیل گیا اور سنو میرے آقا کے دور میں سات سو حفاظ کرام تھے کتنے حافظ بنے تھے آقا کے دور میں سات سو نبی نے سب کو جگہ جگہ پہنچایا جہاں جہاں گئے وہاں وہاں قرآن کی تعلیم پہنچ گئے اور جنگِ یمامہ میں کتنے حافظوں کو چن چن کر کے شہید کیا گیا چن چن کر کے تاکہ پران مر جائے پران مر جائے انہیں کیا پتا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کری اور شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کری نورِ حق اسلام ہے اس کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون اور قرآن کا ایک لفظ تو بہت دور کی بات ایک نکتہ بھی کوئی نہیں بدل سکتا ہے ساری دنیا میں جتنے قرآنیں پاک ہیں سب کو عدب کے ساتھ بلند جگہ پہ آپ رکھ دو اور کمرے کو لوگ کر دو اور پھر اس کے بعد کہو کہ جیسا قرآن ہمارے نبی پہ نازل ہوا ہے کوئی ہے ویسا پڑھ کے سنا دے تو میں دور آپ کو بریلی شریف نہیں لے جاؤں گا آپ کے بھرگائن میں کتنے حافظ ایسے مل جائیں گے جو آپ کو قرآن پاک کھلے ہو کر ایک بیٹھک میں آپ کو سنا دیں گے کیونکہ قرآن سینوں میں محفظ ہے لحافظون کا تصور بتا رہا ہے کہ قرآن کی جو حفاظت ہوئی ہے وہ حافظوں کے ذریعے ہوئی ہے تو آج اپنی قسمت پہ ناز کرو چودہ یا تیرہ حافظیں قرآن آج اس مدرسے سے فارغ ہو کر کہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے جہاں جہاں جائیں گے اور کوئی پوچھے گا اچھا قرآن سنائیں گے تو پوچھیں گے لوگ کہ آپ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں فخر سے کہیں گے کہ ہم بھرگین کی سرزمین سے قرآن کو حفظ کر کے آئے ہیں تو آپ کا سر بھی فخر سے انچاؤ قرآن امام غزالی نے کہا تو نے قرآن پڑھا اس نے کہا کہا کون سی آیت میں تو نے ستاروں کی چال کا ذکر پڑھا اب علماء کی توجہ ایک علمی بات کرنے جا رہا ہوں سمجھ گئے تو امام تازہ ہو جائے گا قرآن ہے کیا قرآن کو تم سمجھ نہیں پائے تم تو بھاگ گئے نا کالج کی طرف تم چلے گئے یونیورسٹی کی طرف تم چلے گئے اسکولوں کی طرف میں کوئی انکار نہیں کر رہا ہوں کوئی میں ان کا منکر نہیں ہو کالج اور یونیورسٹی کا تعلیم ضروری ہے دنیا بھی تعلیم لیکن مجھے در لگتا ہے کہ اگر آپ نے مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان چلا جائے تسلیمہ نصرین اسکول کی پڑھی ہوئی ہے کالج کی مدرسہ نہیں گئی دیکھو اس نے لجہ نام کی کتاب اسلام کے خلاف لکھتی سلمان رشتی مدرسہ نہیں گیا یونیورسٹی کالج کی دین ہے اسلام کے خلاف بولنے لگا یہ کالج اور یونیورسٹی کا پروڈیکٹ ہے اور میں مدرسے کا پروڈیکٹ آپ کو بتا دوں حضرت ابو وکر صدیب کو دیکھو مدرسے کا پروڈیکٹ دیکھنا ہے تو عمر فاروق اعظم کو دیکھو مدرسہ پیدا ہونے سے لے کر کہ تمہارے مرنے تک کی ضرورت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی کالج کا آکر کے کانمے اعظام نہیں دیتا ہے اسی مدرسے کا پروڈیکٹ جاتا ہے کانمے اعظام دینے کے لیے اور کل جب حیصل بھائی کی شادی ہوگی ان کا نکاح ہوگا ہوگا آئیں تو نکاح پڑھانے کے لیے کوئی پروفیسر صاحب نہیں آئیں گے اسی مدرسے کا پروڈیکٹ آئے گا اور جب انتقال ہو جائے گا تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی مدرسے کا ہی پروڈیکٹ آتا ہے تو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی ضرورت ہے یہ مدرسہ تمہاری پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی اور اتنا یاد رکھنا پوری زندگی عالم کے پیچھے رہے ہو فجر میں عالم کے پیچھے زہر میں عالم کے پیچھے اثر میں عالم کے پیچھے مغرب عشاء میں عالم کے پیچھے ایک وقت آتا ہے کہ عالم کے آگے ہوتے ہو جب روح بدن سے نکل جاتی ہے پتا چلا جب تک زندہ ہو اور زندہ رہنا چاہتے ہو تو عالموں کے پیچھے چلو ان سے آگے بڑھے تو سمجھ لو موت ہے عالموں کے پیچھے ہی تمہاری زندگی ہے خود مفتی مت بن جانا پانچ منٹ کی کلپ سن کے کہتے ہو میں بخاری پڑھ لی میں نے ارے میں نے مشکات پڑھ لی میں نے ایسا مسئلہ دیکھا پانچ منٹ میں ان علماء سے آپ پوچھو بارہ تیرہ چودہ سال لگ جاتے ہیں مدرسے میں پھر بھی ایسے مسائل ہیں شریعت کے قیادے مسائل کے لیے کتابوں کی ضرورت پڑھ جاتے ہیں تب بھی سمجھ میں نہیں آتے ایک ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے کئی کتابوں کے سہارا لینا پڑتا ہے اب ہے کیا حال پہلے مرگا جو ہوتا تھا وہ چھے مہینے میں تیار ہوتا تھا چھے مہینے میں تیار ہوتا تھا تب کسی مہمان کی آگے رکھا جاتا تھا چالیس دن میں کیسے انجیکشن لگ رہا ہے کیسے کیمیکل کھلایا جا رہا ہے چالیس دن میں پورا مرگا تیار ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں پوچھو پہلے مہمان کی آگے جو مرگا رکھا جا رہا ہے گھر میں بچہ پلتا تھا چھے مہینے سات مہینے ہو جاتے ہیں تب کہیں ہوتا تھا مہمان کی آگے رکھنے کے لائے چالیس دن میں مرگا پورا چودہ پندرہ سال لگ گئے ان علماء کو مدرسے میں آج تم پانچ منٹ کی کلم سن کر کے جو ہے اپنے آپ کو مفتی سمجھتے ہو جو جس کا کام ہے اسی کو زیبہ دیتا ہے اگر سوفے کا کام کرنے والے کو لا کر کے آپ مکان بنواؤ تو کیا وہ بنا پائے گا اور مکان بنانے والے سے کہو سوفے بنا دے کیا بنا پائے گا جو عالموں کا کام ہے مسائل بیان کرنا ان علماء کا کام آپ کا کام ہے سن کر کے اس پر عمل کرنا قرآن ہے کیا اسے سمجھو ہر چیز قرآن میں ہے امام غزالی نے پوچھا غیر مسلم سے تُو نے قرآن کی جو ستاروں کی چال کا ذکر قرآن میں پڑھا ہے وہ کیونسی آیت میں پڑھا ہے تو وہ کہتا ہے سورہ یاسین شریف کی آیت کریمہ کلن فی فلاکین یسبحون ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے چل رہی ہے میں نے اس میں پڑھا ہے آیت کریمہ کیا ہے کلن فی فلاکین یسبحون ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے امام غزالی مسکرآ کے فرماتے ہیں تُو نے اس سے ستاروں کی چال کا ذکر پڑھا ہے اس نے کہا ہاں حضور فرمایا تھوڑا اور غور کر لیتا تو تجھے الٹی چال کا بھی ذکر مل جاتا وہ کہتا ہے مجھے بتائیے ہے کیسے اب ان علماء کی توجہ کونسی آیت ہے کلن فی فلاکین یسبحون شائر اسلام غلام نور مجسم صاحب قبلہ تشریف فرما ہے یہ تہترین آلم بھی ہیں الحمدللہ سب کی توجہ چاہتا ہوں دیکھئے گا قرآن کی کونسی آیتِ کریمہ کلن فی فلاک ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے علماء کی توجہ ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے کلن فی فلاک کلن میں پہلا حرف کاف ہے دوسرا حرف لام ہے ملا کے ہوا کل فلاک کا پہلا حرف فاہے دوسرا حرف لام ہے تیسرا حرف کاف ہے ملا کے ہوا فلاک اور فی میں پہلا حرف آئے دوسرا حرف یا ہے ملا کے ہوتا ہے فی کلن فی فلک اب توجہ میری طرف دینا علمی بات کرنے جا رہا ہوں اس غیر مسلم نے کہا ستاروں کی سیدھی چال کا ذکر مجھے ملا ہے کلن فی فلکی یس بہون آیت کریمہ سے الٹی چال کا ذکر نہیں ملا ہے اب قرآن کا دعویٰ ہے ہر چیز قرآن کی اندر موجود ہے آپ اس دعویٰ کو سچا کر کے دکھائیے گا ایمان غزالی فرماتے ہیں تھوڑا اور غور کر لیتا تو تجھے الٹی چال کا بھی ذکر من جاتا فرمایات وہ کہتا ہے جب آپ نے یہ فرمایات کہتا ہے مجھے سمجھائیے تو صحیح آپ نے کہا کلن فی فلک اس آیت پر غور کر کلن میں پہلا حرف کاف دوسرا حرف لم فی میں پہلا حرف فا دوسرا حرف یا ملا کے ہوا فی اب فلک میں پہلا حرف فا دوسرا حرف لم تیسرا حرف کاف ملا کے ہوا فلک اب کلن فی فلک کو الٹا کر کے دیکھئے گا اب فلک میں آخری حرف کاف ہے اور دیچ والا حرف لم ملا کے ہوا کل اب فلک کا بچا فا اور فی کا بچا یا اب ملا کے فا اور یا کو ملائیے گا ہو گیا فلک ہو گیا کلن فی اب فی کا بچا فا اور ادھر لفظے کل ہیں اور کل کا پہلا حرف کاف ہے دوسرا حرف لم مطلب آخری حرف لم ادھر فی کا پہلا حرف فا ہے اب فی کا پہلا حرف فا لیجئے اور کلن کا آخری حرف لم لیجئے اور آپ پہلا حرف کاف لیجئے ملاہے ہوتا ہے فلق سیدھی طرف سے پڑھو گے تکتہ ہی کلنفی فلق ہے اور اُلکی طرف سے پڑھو گے تکتہ کلنفی فلق ہے امامِ غزالی فرماتے ہیں سیدھی طرف سے پڑھو گے تو ستاروں کی سیدھی چال کا ذکر موجود ہے آرے تکفیل نعرِ رسالت علماءِ اہلِ سُدَّت ہر چیز قرآن میں ہے ہر چیز قرآن میں ہے ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے کیا آج ہم اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزار رہے ہیں کیا آج ہماری زندگی قرآن کے مطابق چل رہی ہیں سنیں میں اب تقریبی سگنل ہو گیا مجھے بننا میں قرآن پہ بتاتا کہ قرآن ہے لیکن سنیے گا ایک بات بتا دینا قرآن ہر چیز قرآن میں ہے سب سے پہلا ہوائی جہاز جس نے بنایا تھا وہ بھی یہ کلمہ پڑھنے والا قرآن پڑھنے والا ہی انیس سو انتر کے اندر تین لوگ چاند پر گئے تھے جاپان نے کہا میری تحقیق ہے امریکہ بولا میری تحقیق ہے ہم نے کہا یہ تو تم اب دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے قرآن نے سالے چودہ سال پہلے بتا دیا تھا کہ تین لوگ چاند پر جائیں گے قرآن نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ کسی چیز پر سوار ہو کر جائیں گے قرآن نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم جائیں گے یہ ہمارا قرآن ہے قرآن کی آیت وَالْقَمَرْ اِذَتْ تَسَقْ لَتَرْقَبُنَّ تَبَقًا اَنْ تَبَقًا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ماہِ کامل کی قسم چاند کی قسم تم ضرور ضرور سوار ہو کر جاؤ گے تَبَقًا اَنْ تَبَقًا اِشْتِيبُ بَائِ اِشْتِيبُ زینہ وَزینہ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تم کو کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے دیکھو قرآن نے کیا بتایا کیا بتایا میں واقعہ سنا کے بھی آپ کو اچھال سکتا ہوں لیکن قرآن جس کی تعلیم سے آج ہم پھور ہو گئے وہ ہے کہ سنیے گا قرآن نے کہا ماہِ کامل کی قسم سورہِ رحمان میں اللہ نے فرما یا معاشر الجن والعنس انس تتاتم من افتاری سماواتی والعرض فَنْفُزُو لَا تَنْفُزُوْنَا إِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِعَيِّ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ جن اور انسان کے گروہ اگر تم آسمان کے کناروں سے گزرنا چاہوں تو گزر جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو وہاں چلے جاؤ جہاں جاؤ گے وہاں اللہ کی بادشاہت پاؤ گے تو پتا چلا انسان چاند پہ جائے گا اور تین لوگ گئے ہمارے قرآن نے بتا دی اللہ ترکابنہ ضرور ضرور تم سوار ہو کر جاؤ گے کس پر سوار ہو کر گئے مشن اپولو گیارہ پہ سوار ہو کر گئے یہ سب سے پہلا ہوائی جہاز کس نے بنایا سب سے پہلا ہوائی جہاز حضرت عباس بن فرناس نے مسجدِ کرتبہ کے اندر قرآن پڑھ کر کے پرندے کا تصور لے کر کہ سب سے پہلا ہوائی جہاز حضرت عباس بن فرناس نے بنایا ہے سب سے پہلی گھلی کس نے بنائی ہے سب سے پہلی گھلی حضرت یوسف بن عمر نے بنائی ہے جسے مسجدِ کرتبہ میں نہیں لگایا گیا بلکہ دمشق کی جامعہ مسجد میں لگایا گیا سب سے پہلا کاغذ کس نے بنایا ہے سب سے پہلا کاغذ حضرت عباس بن فرناس نے بنایا ہے پہلے کاغذ روئی سے بنتا تھا آج کاغذ درخت سے بنتا ہے اب پینڈ کارٹ کے مشین میں ڈالا جاتا ہے اسے باری پیس دیا جاتا ہے اس پہ کیمیکل لگا کر کے کاغذ تیار ہوتا ہے جب کاغذ تیار ہو جاتا ہے تو کوئی اے بی سی ڈی اس پہ لکھتا ہے کوئی چھوٹا آہ بڑا آہ لکھتا ہے اب بچہ پڑھنے کے بعد میں آلہ ڈگری حاصل کر لیتا ہے وقت کم ہے میرے پاس مختصر بتا رہا ہوں جب بچہ پڑھنے کے بعد میں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی انجینئر بنتا ہے کوئی پروفیسر بنتا ہے اب بننے والا تو اے سی روم میں بیٹھا ہے بنانے والا کمرے میں بیٹھا ہے اور بیٹھ کر کے وہاں پر آئی فون چلا رہا ہے فورچونر کار سے گھوم رہا ہے اور بنانے والا نالیوں میں پڑا ہوا ہے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ کاغذ جس نے ڈاکٹر بنایا اس کاغذ کو کیا ہوا باپ نے بھنگار والے کے ہاتھ بیچ دیا بھنگار والے نے دکاندار کے ہاتھ بیچ دیا دکاندار نے اپنے سائز میں کاٹ کر کے کسی نے جلیبی رکھ کر بیچی کسی نے سموسہ رکھ کر بیچا کسی نے دریک پکوڑا رکھ کر کے بیچا اب وہ کاغذ نالی میں پڑا ہے آدمی جیب میں نہیں رکھتا ہے کھا کر کے زمین پہ کاغذ پھینک دیتا ہے بننے والا ایسی میں بیٹھا ہے بنانے والا نالی میں پڑا ہوا ہے اے بھرگین والوں سیم مشین ہے سیم کیمیکل ہے سیم ترخت ہے لیکن اس پر چھوٹا آ بڑا آ لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی عالم فتوہ نہیں دے گا کوئی مفتی فتوہ نہیں دے گا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لا یمسہو انگل متحرون جب تک بجو نہ ہو اس کاغذ کو ہاتھ بھی مت لگانا اے بھرگین والوں جب کاغذ پر قرآن لکھ جائے تو کاغذ عظمت والا ہو جائے تو جن حافظوں کے سینے میں قرآن کے تیس پارے ان حافظوں کی شان کا عالم جائے نارے چکدیر نارے رسالت شہیدِ آزم کارن فرین نارے چکدیر کاغذ پر قرآن لکھ جائے تو کاغذ عظمت والا ہو جائے رب فرماتا ہے جب تک بجو نہ ہو ہاتھ مت لگانا اسے تو جب کاغذ پر قرآن آ جائے تو کاغذ عظمت والا ہو جائے جن حافظوں کے سینے میں قرآن کے تیس پارے ان حافظوں کی شان کا عالم جائے اسی لئے کہتا ہوں بخشش کی راہ مومن و آسان بنا لو اپنے لئے نجات کا سامان بنا لو دنیا کی کتابوں پر نظر بعد میں رکھنا بچوں کو پہلے حافظ قرآن بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو اب یہ ایک حدیث سنو تقریر میری ختم پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن حاصل کرے اور ہر معاملے میں قرآن کو آگے رکھے من جعالہو امامہو قادہو علی جنہ نبی فرماتے ہیں جو ہر معاملے میں قرآن کو آگے رکھے قرآن اس کو جنت میں لے جائے گا اور جس نے قرآن ہو ومن جعالہو خلفہ زہرہی اور جس نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے رکھا ساکہو ہلن نار تو قرآن اس کو جہنم میں لے جائے نبی نے فرمایا قرآن شفاعت بھی کرے گا کس کی شفاعت کرے گا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جو قرآن سے محبت کرتے ہیں جو حافظ قرآن سے محبت کرتے ہیں جو علماء دین سے محبت کرتے ہیں قرآن شفاعت کرے گا تو قرآن کو جو آگے رکھے گا ہر معاملے میں ہم کھیتھی کر رہے ہیں تو ہم قرآن کو آگے رکھیں کہ ہم کو کھیتھی کس طریقے سے کرنا کسی کی میڑے نہیں چھانچنا کسی کے پیڑوں کو نہیں توڑنا ہے کسی کی ایک کا بغیر اجازت گنہ نہیں کھانا ہے قرآن کو آگے رکھیں ہر معاملے میں قرآن کیا پیغام کرتا ہے اور جب شادی کا موقع آئے تب بھی قرآن کو آگے رکھیں قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے قرآن پیغام دیتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوِ اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ اپنی بی بیوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت سے پیش آؤ یہ قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے آج جب ہمارے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تب ہم اپنی عالم کے پاس آکے کہتے ہیں حضرت چھوارے لے کر آیا ہوں اکتالیس اس پہ کونسی صورت پڑھی جائے گی آپ پڑھ دو بیری کی لکلی لے کر آئے گا حضرت اس پہ کونسی صورت پڑھی جائے گی آپ پڑھ دو جب موت کا وقت آتا ہے تب ہمیں مولوی یاد آتے ہیں اور جب شادی کا موقع آتا ہے تب ہم اپنے عالموں کو کیوں بھول جاتے ہیں تب ہم اپنے عالموں کے پاس کیوں نہیں آتے کہ حضرت وہ طریقہ بتاؤ نکاح کا جو پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق ہے وہ طریقہ بتاؤ نکاح کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو نکاح ہے کیا نبی ارشاد فرماتے نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے نبی کی سنت ہے نکاح اور اب ذرا توجہ دینا نبی کی سنت کو عدا کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جب ہم عدا کرنے جا رہے ہیں تو شادی کے کارڈ پر لکھواتے ہیں شادی مبارک مبارک کا معنی جانتے ہیں آپ بارکہ یوبارک و برکت سے بنا مبارک جس کے معنی آتے ہیں ایسی شادی جس میں اللہ کی برکتیں نازل ہوں ایسی شادی جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں بھرگین والوں گل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا جس شادی میں ڈانس پارٹی ناچے جس شادی میں مہندی کی رسم کے نام پہ بے پردہ عورتوں کا حجوم لگے کیا اس شادی میں برکت ہوگی نبی کی سنت ادا کرنے جا رہے ہم آج نبی کی سنتوں سے ہم دور ہو گئے پیغمبر اسلام کی سنت ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے اب دولہ خود نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ مسجد میں کیوں جائے گا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دولہ مسجد میں جاتا زہر کی نماز پڑھنے یا عصر کی نماز جس وقت بارات پہنچتی پہلے نماز ادا کرتا وہی مسجد میں بیٹھ جاتا وہی قاضی صاحب اور دو گباہ وہی پر عذن لے کر آتے اور مسجد میں نکاح ہونا چاہیے تھا مسجد میں نکاح ہونے کے دو فائدے ہیں بھرگین والوں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مسجد خدا کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو نکاح مسجد میں ہوتا ہے اس نکاح میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مسجد کی اندر کوئی ناپاک داخل نہیں ہوتا ہے مسجد میں جو بھی داخل ہوتا ہے وہ پاک داخل ہوتا ہے ارے جو نکاح مسجد میں ہوگا اس نکاح میں کوئی ناپاک شامل نہیں ہوگا جو بھی شامل ہوگا وہ پاک شامل ہوگا اور ناپاک کے تعلق سے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں جاندار کی فوٹو لگی ہو جس گھر میں کتہ ہو اور جس گھر میں جنبی ناپاک ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں اس لیے آج گھر میں کمانے والے پانچھے لوگ ہیں لیکن گھر میں برکتیں نہیں ہوتی گھروں کی اندر سے برکتیں اٹھ گئی ہیں ہم نے کہا گھروں کا محول پہلے درست کر لو کھانا دسترخوان لگا کر کے کھاؤ ایک ایک کر کے کھانا مت کھانا سب جمع ہو کر کے دسترخوان لگا کر کے کھانا کھانا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ گھروں کی اندر جنبی یعنی ناپاک لوگ رہتے ہیں جس کی وجہ سے ستالہ برکتیں اٹھا لیتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں کا برکتیں تباف کریں تو اپنے گھروں کا محول درست کر لو اور نبی کی شریعت کا محول گھروں میں قائم کر دو جب شریعت کا محول قائم ہو جائے گا تو تم بھی یہی کہو گے کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئے ہوئے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگا تو نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں ہم نکاح فیصل بھائی کی شادی ہے نا سنت ادا کرنے جا رہے ہیں آپ اب دیکھ لیے گا نبی نے کیا ارشاد فرمایا نبی نے فرمایا نکاح جب انسان کرتا ہے تو اس کی چار وجہ ہوتی ہے یا تو لڑکی کا مال دیکھ کے نکاح کرتا ہے یا لڑکی کا خاندان دیکھ کے نکاح کرتا ہے یا لڑکی کی دولت دیکھ کے نکاح کرتا ہے یا اس کا حسن و جمال دیکھ کے نکاح کرتا ہے یا لڑکی کی دینداری کو دیکھ کے نکاح کرتا ہے نبی نے کیا پیغام دیا نبی فرماتے ہیں اے میرے امتی جب تُو نکاح کرے تو لڑکی کا حسن مت دیکھنا اس کی دولت کو مت دیکھنا اس کے خاندان کو مت دیکھنا بلکہ دینداری کو دیکھنا پرہیزگاری کو دیکھنا کیونکہ دیندار لڑکی جب تمہارے گھر میں آئے گی تو دین نسلوں تک پہنچائے گا اور سنو دولت زمین کے اوپر کام آتی ہے مال زمین کے اوپر کام آتا ہے خاندان زمین کے اوپر کام آتا ہے حسن و جمال آج کا کیا ہے بیوٹی پالر جانے سے پہلے دیکھ لو اور بیوٹی پالر سے آنے کے بعد میں دیکھ لو آج کل کا حسن تو مسنوی حسن ہے نبی نے فرمایا تم پرہیزگاری کو دیکھ کر کے نکاح کرنا دیندار لڑکی سے نکاح کرنا جب دیندار لڑکی تمہارے گھر میں آئے گی تو زمین کے اوپر بھی دینداری کام آئے گی زمین کے نیچے بھی دینداری کام آئے گی آگئی بات سمجھ میں پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا دیندار لڑکی کو اختیار کر پیغمبر اسلام نے فرمایا پرہیزگار لڑکی کو اختیار کر پیغمبر اسلام کا یہ فرمان ہے آج مائنڈ بہت ڈشترب ہے کیونکہ قلت وقت کی تلوار ہماری گردن پہ لٹک رہی ہے باتیں بہت ساری آپ سے کرنا تھی نکاح کے تعلق سے اور قرآن کے تعلق سے بھی دستار بندی کے تعلق سے بھی لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ابھی دو شاعر بھی یہاں موجود ہیں یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی نکاح نبی کی سنت ہے شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ زردار دیکھ کر نہ زمیدار دیکھ کر رشتہ کرو نبی کا وفادار دیکھ کر ایک پیغام میں اپنے تلوہ کو بھی دیتوں پھر میں اپنی جگہ پیٹ جاؤں گا قرآن حفظ کیا ہے تم نے ہمیشہ اپنے استاز کا عدب کرتے رہنا ہے استاز کا اگر عدب نہیں کیا تو میں نے بڑے قابل لوگوں کو بھی برباد ہوتے ہوئے دیکھا جو استاز کے غصداق ہو جاتے ہیں میں نے ان کی قابلیت کو مٹی میں ملتے ہوئے بھی دیکھا ہے کتنے ایسے میرے ساتھی بھی ہیں جن کا آج کوئی نام تک نہیں لیتا عدب سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عدب سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عدب بہت ضروری ہے امام آزم ابو حنیفہ کے استاز شیخ حماد ہیں اور آپ کا گھر جو کنفے میں تھا نا سولوی گلی میں تھا جیسے آپ دلی میں جائیں گے تو الگ الگ سیکٹر بنے ہوتے نا ایک نمبر گلی دو نمبر گلی تین نمبر گلی سولوی گلی میں تھا گھر حضرت امام آزم ابو حنیفہ کا اور امام آزم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں حضرت امام زفر جو درس نظامی سے تعلق رکھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں نحر العیزہ ہے ہدایہ اس میں آتا ہے فالہ لزفر امام زفر نے کہا یہ امام آزم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ان کا گھر سولوی گلی میں تھا امام آزم ابو حنیفہ سے لیکن بتایا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ امام زفر نے کبھی بھی اپنے استاز کے گھر کی طرف بھی پیر نہیں پھیدائے تھے اتنا عدب تھا تو امام آزم ابو حنیفہ اپنے استاز شیخ حماد کے گھر کا سامان لا کے دیا کرتے تھے ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے گھر کی سعودہ خرید کے ان کے گھر پہنچاتے تھے ایک دن شیخ حماد کی بی بی نے کہا تھا امام آزم اب تو تم امام آزم بن گئے ہو پھر بھی ہمارے گھر کا سامان لاتے ہو تو امام آزم نے ایک جواب دیا تھا جو ہر ایک کے لئے دل کی تختی پر لکھنے کے لائف ہے میں اپنی زبان میں کہتا ہوں امام آزم کہتے ہیں ارے میں امام آزم ہوں تو کیا ہوا پہلے میں اس در کا گلام بنا ہوں تب ہی تو دنیا کا امام بنا ہوں کتنا ضروری ہے استاز کا عدب اور آج دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ ماں سوچنا کہ کہیں مسجد مل جائے یا مدرسہ مل جائے یہ میرا پیغام ہے یہ ضرور پہنچا کے جاؤں گا چاہ پانچ منٹ آگے کیوں نہ بڑھ جائیں امام سنیے گا ضروری ہے تعلیم کے لئے ایک پیغام میرا کہ جب حافظ بن جاؤ عالم بن جاؤ تو تمہارے لئے کالج کے راستے کھلے ہیں یونیورسٹی کے راستے کھلے ہیں آؤ ڈاکٹریٹ کی طرف آؤ انجینئرنگ کی طرف آؤ اور آلہ تعلیم حاصل کر کے آئی ایس کا اگزام پاس کرو دنیا بھی تعلیم میں جب آؤ گے تو قوم کو ضرورت ہے کہ ایسا ڈاکٹر مل جائے جو آلم بھی ہو اور حافظ بھی ہو تو وہ کسی کی دنیا نہیں بیچے گا بلکہ قوم کی غریبوں کی مدد کرتا ہوا نظر ہے اس لئے دنیا بھی تعلیم بھی ضروری ہے اور دینی تعلیم بھی ضروری ہے اقراب اسم ربکاللزی خلق اے محبوب پڑھئے اپنے رب کے نام سے اپنے رب کے نام سے پڑھئے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے تو سب سے پہلی وہی نبی پہ جو نازل ہوئی تھی وہ تعلیم کے تعلق سے تھی پڑھائی کے تعلق سے تھی اس لئے اپنے بچوں کو پڑھاؤ دینی تعلیم سکھاؤ مدرسے کے دروازے کھلے ہیں پہلے عالم بناو حافظ بناو پھر اس کے بعد چاہیں ڈاکٹر بناو انجینئر بناو بخشش کی راہ مومنو آسان بنا لو اپنے لئے نجات کا سامان بنا لو دنیا کی کتابوں پر نظر بات میں رکھنا بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا دوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کچھ حرص کرنے میں گلتی ہوئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے اس تغفر اللہ ربی من گلے زمبی واتوب علی علمائے تیہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی صغاری دل شاک کیجئے لمحات زندگی کے نابر بات کیجئے جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے پڑھئے نماز مسجدیں آباد کیجئے سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے کسی کریم سے پورڈر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے